ای لاو بہاوال پور ایس ایس مائی سیٹی عمر بھائی کیا ہے جی ہے یہ مٹکے والی کلفی ہے یہ مٹکے والی کلفی ہے وہ اس وجہ سے کہ وہاں پہ مٹکہ پڑا ہوا ہے اس کے اندر ہی کلفی بنتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے درود اسلام اللہم سلی و سلیم علی نبینا و حبیبنا محمد و علیہ و صحابی صل اللہ علیہ و علیہ و سلم میں ہوں محمد عمران موجود ہوں پاکستان میں تو دو تین دن ہو گئے تھے میں غائب ہو گیا تھا پاکستان میں سوچا ویلوگ بناتے ہیں دوستوں کے ساتھ باہر نکلے ہیں تو یہ تھا یہ دیکھیں توپ ہے توپ چلتا نہیں ہے ویسی جوانا شوپیس رکھا ہوا ہے کیونکہ پرانے دور کا ہمارا شہر ہے تو آج آپ کو اپنے شہر سیزن جاؤں گا یہ دیکھیں جی بہاولپور جنگچن یہ کوئی ریلوے سٹیشن نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے یہ دیکھتے ہیں آئی لاو بہاولپور دیس ایز مائی سیٹی میرا شہر کا بہت ہی پیارا سا یہ ویو ہے اور ادھر بنایا ہوا یہ دیکھیں یہ ٹرین کو یہاں سے چھوٹا سس کا ڈبا لے کے اور یہاں زبردست سا انہوں نے ٹریک کیا اور یہ دیکھیں ٹک ٹوک بنائی جا رہی ہے یہ ہے جی ماشاءاللہ ٹرین سٹیشن اور یہ کھانا پینا یہاں پہ یہاں پہ یہ دیکھیں پورا اندر بھی سسٹم بنائے ہوئے اندر پورے جو ہے نا کیا کہتے ہیں سوفے ٹائپ اور اس طرح لگے ہوئے آپ اندر بیٹھ کے بھی کھانا پینا کھا سکتے ہیں مطلب آپ ٹرین کا مزہ لے سکتے ہیں کھانا پینا بھی کھا سکتے ہیں یہ ادھر ہوتل ٹائپ بنائے ہوئے ان کا سہارا کھانا جو ہے نا ادھر جاتا ہے یہ ہے میرا پیارا سا سٹی آئی لاو بہاولپور یہ دیکھیں جی محل ٹائپ یہ سکول ہے یہ ایس ڈی آئی سکول اور ادھر ہے ٹیکنیکل آئی سکول اور بلکل یہ دونوں آئی سکول ہیں بوائز ہیں دونوں اور دونوں ساتھ سال ہیں یہ ہے جی باب الفرید باب فرید یعنی کہ فرید گیڑ اور ابھی ہم جائیں گے اندر اور اس کے اندر ہے بزار ساری شاہی بزار اس کے شروع منٹرنس میں آپ کو شروع ہو جائے گی بزار والا محول اور یہ جوسز وغیرہ لو جی پاکستان میں نئی اپ ڈیٹ آگئی ہے آڑ بجے بزاریں بند ہو گئی ہیں حکومت آگئی ہے عمر بھئی نہیں حکومت نہیں آئی لیکن نئے کانون شروع ہو گئی ہے ابھی یہ دو فیس کیمرے کے ویک سائیڈ پہ ہیں پتہ نہیں یہ سامنے آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں یہ پہنچے ہیں جی ہم شہزادی چوک اس کو پھولو والا چوک کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں پھولو والا چوک ہی کہتے ہیں پھول تو نظر نہیں آ رہے بھائی جان یہ دیکھیں اس کے بعد آپ فوڈ سٹریٹ شروع ہو جائے گی اب ساری یہ فوڈ سٹریٹ ہے یہ دیکھیں چکن شامی سب سے زیادہ مشہور اور اس کے بعد ادھر دیکھیں یہ دیکھیں جی سجی لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں پپو بھائی یہ دیکھیں اتنا رش مچا کرنا ہے صرف یہ شامی کا رش ہے بھائی جان یہ ایک ایک دو دو دکان کھلی ہوئی ہے ان کا کیا سین ہے یہ ان کا یہی سین ہے بھائی جان یہ سرکاری ہے سرکاری ہے آٹھ بڑے کے بعد اسے مارکیٹ تقریباً کلوز ہو جاتے ہیں آٹھ بڑے کے بعد بھائی آٹھ بڑے کے بعد مارکیٹ میں کسٹمر پہلے تو آتا نہیں ہے لیکن ہو جو ہمارے جیسے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں یہ ہے جک جریلا ادھر وہ اتلے پڑی ہیں عمر بھائی ہمیں کیا پلانے لگے ہیں سر آپ سر عمر بھائی شرم ہے نہیں یہ ہے ہمارے بھائی جیسے عمر بھائی ریس چیک کریں یہ دیکھیں دودھ لینے اور ادھر ریس چیک کریں یار ادھر سے لیے یہ گاجر کا حلوہ اور یہ ہے خان صاحب کیسے ہیں جی خان صاحب عمر بھائی کیسے ہیں جی عمر بھائی یہ عمر بھائی آپ کو انشاءاللہ بہت جال سوڑے رضے ہیں انشاءاللہ عمر بھائی کب آ رہا ہے انشاءاللہ اگر ستمبر میں عمر بھائی آ رہے ہیں اور یہ ہم نے لیا ہے جاجر کا حلوہ اور ادھر جیسے ہیں نا عمر بھائی بسیار تھے دودھ والی بوٹل بھی فیمس ہے اور مٹکے والی کلفی اب یہ ترائی کرتے ہیں تو اس کے بعد مٹکے والی کلفی پھائیں گے یہ مٹکے والی کلفی ہے یہ مٹکے والی کلفی ہے وہ اس وجہ سے وہاں پہ مٹکہ پڑا ہوا ہے اس کے اندر کلفی بنتی ہے عمر بھی کلفی واقعی مزہدار ہے اگر آپ چوپ بھائی ویلوگ دیکھ رہے ہیں تو اپنا یاد کر لیں موسیقی